اسلام علیکم ویورز میں آصف ریاض آپ کی حدمت میں آذر ہوں اللہ کے فضل سے میں بلکل خریہ سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے ویورز بھی خریہ سے ہوں گے ویورز سب سے پہلے اگر آپ نے مارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک برسانی سے پہنچے ویورز اگر آپ کو بیکری کے مطلق کسی بھی چیز مثلا کیک، اربی سویٹ، فاس فوڈ، بسکٹ، اربی فتح اس طرح کی اور بھی چیزیں جو بیکری میں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں معلومات یا فارمیشن آپ لوگ جاتے ہیں تو میں بیس سالہ بیکری تجربے کے ساتھ آپ کو بہت یہ آسان ریسپی بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم بکلاوہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزیں نوڈ فرما لیں پانی 750 گرام نمک 30 گرام ڈالٹا گی 100 گرام شگر سیرپ 80 گرام اس کو تھوڑا مکس کریں گے اچھی طرح سے اب اس میں فلور یعنی میدہ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ چاہے تو مشین میں بھی مکس کر سکتے ہیں آت میں بھی کر سکتے ہیں اس کو نہ زیادہ ٹائٹ رکھنا ہے نہ زیادہ نرم میڈیم ہو آپ کا وقلابہ بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ تعالی میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا آپ میرے بانی کر کے مارا چینل سسکرائب کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ مشین میں بھی مکس کر سکتے ہیں ابھی اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے ابھی اس کو لمبا کیا ہے تھوڑا اب دس پیس کریں گے آپ چاہے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں دس پیس اس کو اچھی طرح سے وزن ایک برابر ہونا چاہیے دس پیس کا ہمارے دس پیس مکمل ہو گئے ہیں ابھی اس میں کارنا فلور اچھی طرح لگائیں گے بہت ہی زبردست ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے دس پیس کو اچھی طرح سے کارنا فلور لگانا چاہیے پہلے اس کو تھوڑا الکاسا بے لیں گے راؤنڈ کریں گے کارنا فلور اچھی طرح لگانا چاہیے انشاءاللہ تعالی میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا آپ لوگ میربانی فرما کر ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میں بہت ہی میند سے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کی کریں گے اس کو زیادہ رونڈ نہیں کریں گے پہلی مرتبہ کام رکھیں گے دوسری مرتبہ زیادہ رونڈ کریں گے کارنا فلور اچھی طرح لگانا ہے انشاءاللہ تعالی میں مکمل مقلاوے کی کتنی ویڈیو میں آپ کو ہر ایک ویڈیو میں بتاؤں گا بس آپ میربانی کر کے مارے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ہماری اوصلہ فضائی ہو نئی نئی ویڈیو لے کے آئیں انشاءاللہ ہمارا یہ دس پیس مکمل ہو گئے ہیں ابھی اس کو تھوڑا بڑا راؤنڈ کریں گے کارنا فلور اچھی طرح لگانا ہے گبرانا نہیں ہے بہت ہی زبردست بنے گی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ پروفیکٹ بنائیں گے جو لوگ میرے بھائی گلف میں کام کے لیے بیکری کے لیے جاتے ہیں ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے ان کی پرابلم کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بکلاوے کی ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ تعالی میں مکمل پرفیکٹ بکلاوے کی راسپی آپ لوگوں تک بچاؤں گا آپ لوگ میربانی فرما کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہماری بھی اوصلہ فضائی ہو یہ ہمارے ابھی دس پیس مکمل ہو گئے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہم کو کمنٹ ضرور کریں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا آپ میرے بائی ہیں اس کو بھی کارنف فلور تھوڑا زیادہ لگائیں گے تاکہ یہ آپس میں ملے نہیں یہ دس مکمل زیادہ بھی نہیں لگانا چاہیے کم بھی نہیں لگانا چاہیے کارنف فلور میڈیم رکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی ایک ایک بات میں آپ کو گائیڈ کروں گا لیکن آپ میربانی فرما کر ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہماری ہارے ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ لوگ مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے ابھی اس کو تھوڑا سائیڈ چینج کریں گے یاد سے اچھی طرح سے اس کو راؤنڈ کریں گے ابھی اس کو لمبا بھی لیں گے گبرانہ نہیں ہے آپ اس کے چودہ پیس بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں بہت ہی مینے سے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ لوگا میں ضرور سسکرائب کریں انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کتنے سکرائب ملتے ہیں اس کو سنٹر سے زیادہ دبانا ہے جو زیادہ لگانا ہے سائیڈ میں زور کم لگانا ہے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا آپ میربانی فرما کر ہمارے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اس کو سنٹر میں تھوڑا زیادہ راؤنڈ کرنا ہے یہ سنٹر سے موٹا رہتا ہے سیڈ سے بریق ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا میں اکثر یوٹیوب میں ویڈیو دیکھتا ہوں دوسرا ملک کے آج کے لئے بنائیں گے لوگ ہم بھی پاکستان کے لئے انشاءاللہ تعالی ہر آدمی دیکھے گا اس کو فائدہ ہوگا میں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اس کو اچھی طرح سے لمبا کرنا ہے یہ ہمارا پہلی بکلاوے کی ریسپیں انشاءاللہ تعالی اور بھی اس میں میں ہر روز نئی نئی ویڈیو لے کے ہوں گا اس میں یہ مکمل کرنے کے بعد میں بس بوسا فتائر منقش بیٹی فور مکمل انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو غرائبہ مکمل گائیڈ کروں گا آپ لوگ میر بانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں پاکہ ہمیں بھی پتا چلے ہمارے ویور ہمیں بسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس کو ابھی سے ہم نے کاجو استعمال کیا اس میں پیمانہ آپ کا سیدھا ہونا چاہیے ابھی اس میں پلیٹ میں ہم لگائیں گے یہ ویڈیو میں تھوڑا شارٹ کیا ہے جو گی ہم لگا رہے ہیں یہ نیم گرم ہے زیادہ گرم ہی ہونا چاہیے اور کم لگانا چاہیے زیادہ لگائیں گے تو اتنا اچھا نہیں بنے گا میڈیم ہونا چاہیے گی اس کو تھوڑا ٹائم رکھنا چاہیے اس کے بعد فوراں میں ڈالنا چاہیے اوون میں یعنی کے یہ دیکھو میں حساب سے لگا رہا ہوں گھی انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور ٹائی کیجئے آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ کریں یہ ہم شربت بنائیں گے پانی یہ ایک لیٹر ہے چینی تین کلو ہے اس میں یہ روز وارٹر تقریباً پچاس ایمیل جائے گا یہ جو ٹاٹری ہے ہم نے دس گرام ڈالی ہے یہ شربت ہمارا تیار ہے یہ ہم مکمل بکلاوے میں اسی طرح کا یوز کرتے ہیں ابھی فوراں میں رکھیں گے ایک سو وان سیونٹی کی ایٹ میں ایک سو ستر کے اس کو چالیس منٹ تک پکائیں گے یہ ہم نے دیکھا ہے سینٹر میں دیکھو ہمارا کتنا زبردست بکلاوہ پک رہا ہے ابھی اس میں ہم شربت لگائیں گے اچھی طرح سے شربت ڈالنا ہے زیادہ بھی نہ ہو کام بھی نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے لیے زیادت ہو اللہ حافظ